بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک اور ڈریڈو فائٹ جو کہ لائک اپ سیڈ کا ایک میمبر ہے باقی کے ڈریڈو فائٹ کی طرح سے یہ جو سلیجی نیلا ہے یہ بھی ایک لور واسکولر پلانٹ ہے جس میں پلانٹ وڈی جو ہے وہ سپور فائٹ ہوتی ہے اور زائلیم اور فلویم یا واسکولر بندلز میں وہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں تو سلیجی نیلا کی اکرینس اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں یہ پلانٹ جو ہے most abundant ہے in tropical areas tropical areas جیسے ہمیں پتائے equator کے آس پاس کے سارے علاقے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں tropical areas جیسے equator سے 23 degree north اور 23 degree south میں یہ سارا جو area that is called as the tropical area تو یہ tropical area کا ایک important plant ہے اور usually یہ grow کرتا ہے ڈیم پلیسز پر گلی جگہوں پر شیڈی پلیسز پر اور some members جو ہیں they are also present in the temperate regions temperate region یہ tropical area سے tropical سے اوپر جو ہیں وہ سارے موت دل علاقے جو ہیں as compared to cooler regions جو ہیں یہ کہلاتے ہیں temperate regions تو most abundant تو ہیں یہ tropical areas میں لیکن کچھ members جو ہیں وہ temperate regions میں بھی present ہیں plant body جیسے ہم نے ڈسکس کیا بھی کہ plant body ان میں اور باقی کے سارے tridophyte میں بھی وہ ہوتی ہے sporophyte sporophyte means spore producing جسے ہم differentiate کر لیتے ہیں root stem اور leaves والے portion میں first one is stem کا structure stem usually جو ہے وہ ہوتا ہے prostrate prostrate means horizontal as mean کے اوپر ہی لیٹا ہوا ہوتا ہے جس سے کچھ erect branches جو ہیں وہ originate ہوتی ہیں جیسا ہم یہاں اس picture میں دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا stem جو ہے وہ زمین کے اوپر لیٹا پڑا ہے اور اس میں سے یہ branches اور branches کے اوپر جو ہیں وہ leaves جو ہیں وہ نکل آئے ہیں stem کے کچھ portions جو ہیں یہ root like portion جو ہے stem کا that is called as rise of four rise of mean root like اور four mean branch تو یہ main stem سے develop ہوتا ہے leafless region ہوتا ہے یہ اور یہ جو leafless region ہے یہ downward grow کرتا ہے زمین میں نیچے اور اس کے اوپر develop ہوتی ہیں adventitious roots وہ adventitious roots help کرتی ہیں absorption میں تو rise of four اصل میں ایک intermediate structure ہے root اور stem کے درمیان میں اور اس پر nodes اور inter nodes جو وہ present نہیں ہوتے next one ہے اس کے leaves leaves اور ان کی arrangement جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے special اس میں دو طرح کے leaves پائے جاتے ہیں ایک larger one اور ایک smaller ones جو کہ four rows کی صورت میں ہوتے ہیں تو leaves اس میں ہیں green in color اور جو stem اور branches دونوں پر present ہیں اور ہر ایک leaf میں ligule جو ہے وہ present ہے کہ اگر یہ ہمارا جو ہے یہ leaf ہے تو اس کے اوپر والی سائٹ پر ایک outgrowth present ہوتی ہے اور جیسے ابھی ہم نے discuss کیا کہ یہ جو ہیں وہ four vertical rows کی صورت میں present ہوتے ہیں اور یہ pairs میں ہیں ایک larger leaves ہیں جو کہ ventral side پر لگے ہوئے ہوتے ہیں stem کے اور smaller leaves ہیں جو dorsal side پر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمیں زیادہ clear ہوتا ہے اس picture میں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک رو leaves کی یہ روز کی سوری ایک اور leaves کی رو اسی طرح سے یہ درمیان میں بھی چھوٹے leaves جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو four rows کی صورت میں leaves جو ہیں وہ اس میں سلیجی نیلا میں arrange ہوتے ہیں اور اس سلیجی نیلا میں وہ special leaves ہیں جن کے اوپر sporengia لگ جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں sporophylls اور یہ جو sporophyll نامی leaves ہیں یہ special arrange ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان دی form of cone اور strobilis جیسے یہاں پر یہ in the form of cone جو ہیں وہ present ہے کہ کافی سارے crowded ہیں اور cone like structure جو وہ develop کیا ہوا انہوں نے اور یہ جو سارے leaves ہیں انہیں ہم کہتے ہیں sporophylls اور ان کے اوپر sporengia جو ہیں وہ born ہوتے ہیں تو یہ تو تھی اس کی morphology اس کے leaves ان کی arrangement اس میں root like structure rise of four اور stem next ہم discuss کرتے ہیں اس میں reproduction تو سلیجی نیلا جیسے ہمیں پتا ہے یہ ایک sporophyte plant ہے اور ایسا sporophyte plant ہے جو دو طرح کے spore produce کرتا ہے ایک larger one اور smaller one اسی وجہ سے ان plants کو ہم کہتے ہیں یہ ہیں heterosporus plant اور یہ جو heterosporus plants ہیں دو طرح کے spore ایک تو micro spores اور ایک mega spores جو micro spores ہیں وہ produce ہوتے ہیں specialized structure میں ان کا نام ہے micro spores جو ہیں اور mega spores جو ہیں وہ بھی specialized structure mega spores جو ہیں میں produce ہوتے ہیں ہر ایک micro spores جو ہے اس میں several micro spores جو ہیں وہ produce ہو سکتے ہیں اور جبکہ mega spores جو ہیں میں صرف four mega spores جو ہیں وہ after meiosis جو ہیں وہ produce ہوتے ہیں اب ہر ایک micro spores جو ہے that is born on a special leaf that is called as micro sporo phil جبکہ mega spores جو ہیں وہ born کرتے ہیں یا ان کے اوپر present ہوتے ہیں mega spores اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو spores ہیں وہ in the form of cones جو ہیں وہ arrange ہوتے ہیں یا strobilis کی صورت میں arrange ہوتے ہیں development جو ہے mega spores اور mega micro spores کی وہ بالکل same ہے صرف ان کی تعداد اور ان کے size کا فرق ہوتا ہے تو first one جو ہے spores جو ہے وہ micro spores کے axial میں جو ہیں وہ born ہوتے ہیں جیسے یہ اگر ہمارا spores بارن ہو رہا ہے یہاں سے پتہ نکل رہا ہے تو اس کے axial میں اوپر والی سائیڈ پر stem اور leave کے درمیان میں یہاں پر کہیں پر وہ present ہوتے ہیں spores انجیل initials یہ spores انجیل initials جو ہیں وہ divide کرتے ہیں اس طرح سے یہ ان میں horizontal devian ہوئی تو outer بن گئے primary wall cell اور lower بن گئے ہیں سارے یا inner جو ہیں وہ بن جاتے ہیں primary archie sporeal cell تو primary wall cell جو ہیں وہ تو continuously divide کر کے بناتے ہیں jacket اور inner جو archie sporeal initials ہیں وہ develop کر کے بنائیں گے mass of sporogenous tissues continuous devian کی وجہ سے باہر جو ہیں وہ سارے جو jacket initials تھے وہ divide کر کے بنا دیتے ہیں اس کی wall اور اندر جو sporogenous tissue ہیں ان میں سے cells ہیں they act کرتے ہیں as the spore mother cells اور یہ spore mother cells ہیں اگر تو یہ ہوں mega spore mother cells تو mega spore mother cells کی صورت میں ہر ایک mega spore mother cell میں ہوتی ہے meiosis اور اس کے نتیجے میں بنتے ہیں جبکہ اگر یہ spore mother cells جو ہیں وہ جبکہ اگر یہ spore mother cells جو ہیں وہ micro spore angia میں present ہیں تو ان سے چونکہ micro spores بننے ہیں تو micro spore mother cells جو ہیں ان میں meiosis ہوتی ہے اور جس میں چار micro spores بنتے ہیں لیکن کافی سارے micro spore mother cells جو ہیں وہ present ہیں ایک micro spore angia میں جس وجہ سے large number of micro spores جو ہیں وہ produce ہو جاتے ہیں ہر ایک micro spore angia کے اندر جو کہ haploid بھی ہوتے ہیں اب جو sporogenes tissue کی سب سے outermost layer ہوتی ہے کہ جب devian ہو رہی تھی ایسے اندر sporogenes tissue بن رہے تھے تو outermost cells جو ہیں یا outermost layer یہ والی جو ہوتی ہے کسی بھی sporogenes tissue کی وہ act کرتی ہے nutritive tissue کے طور پر اور nutritive tissue جو ہے that is called as tapitum جو کہ developing spores کو provide کرتا ہے nutrition تو جیسے ابھی ہم نے discuss کیا کہ دو طرح کے یہاں تک تو development بالکل same ہوتی ہے فرق صرف کیا ہوتا ہے کہ mega spore angia میں بنتے ہیں spore mother cells ان میں meiosis ہوتی ہے اور four mega spores بن جاتے ہیں جبکہ micro spore angia میں بھی spore mother cells ان میں meiosis ہوتی ہے اور بن جاتے ہیں micro spores یہاں پر ہم نے یاد رکھنا ہے ایک mega spore angia میں چار mega spores بنتے ہیں جبکہ ایک micro spore angia میں ایک تو جو micro spore mother cell ہے اسے یقیناً چار ہی بنیں گے لیکن کافی سارے micro spore mother cells ہونے کی وجہ سے large number of micro spores جو وہ produce ہو جاتے ہیں اب یہ دونوں ہوتے ہیں haploid یہ germinate کرتے ہیں اور germinate کر کے بناتے ہیں ایک اور generation جس کا نام ہوتا ہے gametophyte gametophytic plant جو ہے وہ small ہوتا ہے چھوٹا سا زمین میں ہی پڑا رہتا ہے اور اس پر لگتے ہیں پھر sex organs تو male gametophyte اور female gametophyte دونوں ہوتے ہیں اس میں different کیونکہ micro spores جب germinate کرتے ہیں تو micro spores germinate کر کے بناتے ہیں micro gametophyte اور male gametophyte جس پر لگتے ہیں n3 ڈیا اور اسی طرح سے mega spores germinate کر کے produce کرتے ہیں mega gametophyte یا micro gametophyte جس پر لگتے ہیں female sex organ یا archigonia تو micro spores جو ہیں ان میں ہوتی ہے devian unequal اس طرح سے کہ ایک یہ smaller cell produce ہو جاتا ہے that is called as prothelial cell اور ایک larger cell یہ جو larger cell ہے اس کا نام ہے anthridial cell اور anthridial cell جو ہے وہ کرتا ہے divide اور divide کر کے چار جو ہے وہ cell بناتا ہے ان چار cells میں periclinal devian کے نتیجے میں دو دفعہ periclinal devian کے نتیجے periclinal devian ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں parallel to the periphery جیسے یہاں پر یہ devian ہوگی تو parallel to the periphery ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف number of cells double ہو جائیں گے بلکہ layers cells بھی double ہو جاتی ہیں تو ان چار cells سے بن جاتے ہیں 12 cells outer rate cells جو ہیں وہ تو ایکٹ کرتے ہیں jacket initial کے طور پر جبکہ اندر والے چار جو ہیں یا وہ endrobonial cell کے طور پر role play کرتے ہیں تو یہ جو outer rate ہیں یہ divide کر کے ایک اور دو layer اور تین اور چار layer جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں jacket کی یا outer protective covering بنا دیتے ہیں جبکہ inner جو چار central cells تھے جن کا نام تھا endrogonial cell یہ کرتے ہیں divide اور divide کر کے 128 to 256 cells جو ہیں وہ produce کر دیتے ہیں اور یہ جو اندر موجود سارے cells ہیں یہ transform ہو جاتے ہیں into the endrocytes اور یہ endrocytes جو ہیں وہ develop ہوتے ہیں into biflagellate enterzoites یہ enterzoites ہیں یہاں سے ہوتے ہیں release کب جب prothelial cell جو نیچے موجود تھا یہ والا یہ جو ہم نے بنایا تھا یہاں پر وہ نہیں بنایا تو یہاں جو prothelial cell تھا اور jacket جو ہے وہ ہوتی ہے disintegrate تو یہ جو enterzoites ہیں وہ یہاں سے ہوتے ہیں release اور water میں swim کرتے ہیں اور move کرتے ہیں what's the female sex organ archigonia next ہم دیکھتے ہیں female gametophyte اور development of the archigonia جو female gametophyte ہے یا mega gametophyte ہے یہ develop ہوتا ہے mega sports ہے اور mega sports جب وہ start کرتا ہے اپنی germination ابھی جب وہ mega sporengium کے اندر ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ یہ اپنا size increase کر لیتا ہے اور number of times divide کرتا ہے کہ یہ اس نے size increase کیا number of times divide کیا اس کی جو wall ہے وہ rupture ہو جاتی ہے spore wall اور periclinial deviance بھی ہوتی ہیں اور large number of cell produce ہو جاتے ہیں اس سے جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو cells ہیں پھر یہ develop کر لیتے ہیں chloroblast تاکہ تھوڑی بہت photosynthesis جویں وہ کر سکیں کچھ جو exposed cell ہیں جو جن میں وہ act کرتے ہیں archigonial initial کے طور پر جو spore کی wall rupture ہونے کے بعد باہر آگئے تھے وہ act کرتے ہیں archigonial initial کے طور پر اور some of the cells of the female gametophyte may produce the rhizorids for absorption اب ان میں سے کوئی سب یہ ایک cells ہے وہ act کر سکتا ہے as archigonial initial یہ archigonial initial جو ہے کوئی سب یہ جیسے ہم نے یہاں سے enlarge کر لیا یہ archigonial initial ہے اس میں ہوتی ہے ڈوین اور ڈوین ہونے سے یہ produce کرتا ہے ایک primary cover cell upper side پر اور ایک lower central cell نیچے والی side پر تو یہ جو lower central cell ہے یہ develop کر کے اس کی بنا دے گا primary ventral cell جبکہ یہ جو upper cell ہے upper cell جو ہے وہ again divide کرتے ہیں اور divide کر کے بناتا ہے primary canal cell اور اوپر والا primary canal cell اور نیچے والا primary ventral cell تو primary canal cell تو divide کر کے بنا دیتا ہے neck of the archigonium جبکہ primary ventral cell جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے اسی طرح سے یہ جو نیچے والا cell تھا جسے ہم نے central cell کہا تھا یہ central cell جو ہے وہ divide کرتا ہے اور divide کر کے upper cell بناتا ہے جس کا نام ہے primary یا پر winter canal cell اور lower larger cell that is called as the egg cell تو egg cell جو ہے جب بھی fertilization ہونے لگتی ہے تو archigonia میں اس کے canal cells یہ دونوں اوپر والے اور winter canal cell neck canal cell اور winter canal cells ہیں یہ ہو جاتے ہیں dissolve ڈیواز ڈیزولو کے میوسیلیج پروڈیوز کرتے ہیں جن کی طرف attract ہوتے ہیں پھر انتھیروزائٹ اور آکے وہ fertilize کرتے ہیں اس آرچیگونیاں کے اندر موجود یہ جو ایک تھا جب بھی انتھیروزائٹ ملیں گے دونوں مل کے بناتے ہیں زائیگوٹ زائیگوٹ اپنے گرتھک وال بناتا ہے تو تب یہ بن جاتے ہیں اوو سپور اور یہ اوو سپور جو ادھر فیمیل سیکس آرگن میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ایمبریو میں کنورٹ ہوتا ہے اور ایمبریو جو ہے وہ پھر ڈویلپ کر کے بنا دیتا ہے اگین سپوروفیٹک پلانٹ آف دا سلیجینیلا